تو آج آپ لوگوں کو بھرپور ایکٹیویٹی سے محنت دکھانے لگا ہوں انیس سو نڈر اینوے سے ایک سیٹ کا آغاز ہے کہ اندرہ سو کی آخری قرآن لازی میں جب دو فرق کا بیہ کاکڑا لگی جائے اب آپ نے آنا ہے اس ڈراؤ پر ٹھیک ہے ڈیٹ ایک چھر پانچ چھے ڈراؤ نیچے پانچویں یا چھٹے ڈراؤ پر جب تک نو یا چار کی جمع نہیں نہ لگے گی جنابِ اللہ آپ کا سٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اوپر بھی نو جمع لگ گئے نیچے بھی جمع نو لگ گئے پھر یہ دو فرق بیہ کاکڑے کا لاکھ پٹی میں تو یہ دیکھیں یہ نو جمع لگ گئے نو چار کی جمع کوڑ جمع ہے یہ دو فرق بیہ کاکڑے کا لگا تو اوپر نو جمع لگ گئے اوپر یا نیچے آخری ہیں پہلی قرآندازی یہ دو فرق کا آکڑا لگا بیہ کا آکڑا تو یہ دیکھیں نو جمع پہلی قرآندازی میں آگئے جنابِ اللہ یہ دو فرق بیہ کاکڑے کا لاکھ پٹی ساڑھے سات ہزار میں یعنی کہ یہ پوزیشن ہے ساڑھے سات ہزار کی جب بھی دو فرق بیہ کاکڑے کا لاکھ پٹی میں لگ گئے پانچویں اور چھٹی قرآندازی میں نو جمع یا چار جمع لازمی یہ ہے پھر سمجھا رہا دو فرق لگا تو یہ نو جمع لگ گئے یہ دو فرق بیہ کاکڑے کا لگا تو یہ نو جمع پانچویں قرآندازی میں لگ گئے یہ دو فرق لگا تو نو جمع پہلی قرآندازی میں لگ گئے یہ دو فرق بیہ کاکڑے کا لگا میں چار چار جمع لگ گئی آج یہ دو فرق ہے اور یہاں پر جمع نو چار نہیں لگی اب اس کو میں نے ڈھونڈ رہا ہے تمہید بھان دیئے انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سے پروف کر دوں گا بھائیو یہ دیکھیں لاس پٹی سات جمع کا آکڑا لگا چالیس ہزار تھائی لینڈ لوٹری میں تو اس کے کراس میں نو جمع کا آکڑا پرنٹ ہو گیا پھر سات جمع لاس پٹی میں لگی تو اس کے کراس میں نو جمع کا آکڑا پرنٹ ہو گیا جناب اللہ میری ایک خاصیت ہے کہ میں جس چیز کو بھی دکھاتا ہوں اسے زیادہ سے زیادہ اپروف کر کے دکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے اسی آگڑے آپ کے خادم نے بند کر دی ہیں لیکن وہ میں کون ہوتا ہوں بند کرنے والا اگر اس میں آپ کو کوئی بھی آکڑا کسی دوست کو سمجھ میں آئے تو کھیلے میں یہ بیس آگڑے آپ کو کہتا ہوں دیکھیں جی سو سرپے میں بھی لگائیں دوزار کی گیم کریں خرچہ منا لیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے تو ان آکڑوں کو لگائیں چار اور نو کی جمع کے آگڑے لگائیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جی سات جمع تو اس کے کراس میں چار جمع لگ گئے یہ دیکھیں سات جمع تو آج یہاں پر چار اور نو کی جمع ہونے پلے کرنی ہے دو حوالے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب تیسرا حوالہ میں دکھانے لگاؤں یہ دیکھیں جی فرنٹ پر جوڑا ساڑھے ساتھ سو میں آیا پہلی پٹی میں چار چار آٹھ اور ایک نو ڈرہ نیچے آگڑے کی جمع نو چار نو جمع لگ دے یہ فرنٹ پر جوڑا آ گیا پہلی پٹی ساڑھے سات سو پونٹ نو ڈرہ نیچے ساڑھے سات تلار کی پہلی قرآن دادی میں نو جمع کاکڑا یہ فرنٹ پر جوڑا آ گیا تو نو ڈرہ نیچے یہ دیکھیں چار جمع پرنٹ ہو گئی آج یہ جوڑا فرنٹ پر آ چکا ہے تو کیا یہاں پر نو چار کی جمع کاکڑا لگے جناب جی فرید بھاٹ صاحب اللہ میرے بھائی کی خیر کرے سب دوستوں کی خیر ہو جی فرید بھاٹ صاحب اللہ تعالیٰ نے آج نواصہ دیا ہے تو بڑا پریشان تھا فرید بھائی دیکھیں جی بیٹیوں جو باپ ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے یا جو بہنوں والے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ یہ بڑے ہی نازک رشتے ہوتے ہیں خاص طور پر بیٹیوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا حسان ہے کہ مجھے مالک کائنات نے کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو چاند سا بیٹا تھا کیا ہے تو ابھی میں نے اس کے پاس جانا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے میرا مالک میرے رزق میں اضافہ فرمائی تا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاؤ تو یہ خوشیوں کے لمحات ہوتے ہیں تو جنابِ اللہ متوسط آگمی ہیں مالک کائنات غیب سے رزق عطا فرمائی تا کہ میں اپنی بچی کے پاس پہنچ جاؤں بہرحال جو دردے دل ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے اچھا جی فرید بھائی تین آپشن ہو گئے اور بہت ہی پیارے آپشن ہیں اور یہ دیکھیں بڑا خوبصورت فارمولا پہلے پہلی قرآن دادی کا اوپن اور ساڑھے ساسوں میں اس کا سینٹر جو جمعہ بنا دے چار اور دو چھے وہی جمعہ باندھ بوکس ہو جائے یعنی کہ چوتھی پٹی میں بھی چھے کے ساتھ چھے اگر ایک ہے تو ایک جمعہ ہی ہو دو ہے تو دو کے ساتھ باندھ ہو جائے یعنی کہ جو بھی جمعہ پہلی پٹی میں لگ جائے اسی کے ساتھ یہ چوتھی پٹی بھی جمعہ ساسے سینٹر بھی کر دے چار اور دو چھے چھے جمعہ دیو چھے تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ کراس میں نو جمعہ کا بیلنس ہو گئے نو یا چار میں یہ ساتھ ساتھ چونہ پانچ نو پانچ چونہ چار اور ایک پانچ یہ دیکھیں نو یا چار میں نو جمعہ پرنٹ ہو گئے سات اور ایک آٹھ تین اور پانچ آٹھ یہ دیکھیں نو جمعہ پرنٹ ہو گئی چار پہلی پٹی میں اوپن تھا دو سینٹر تھا چار دو چھے اور آخری میں دو چار چھے جمعہ پوری بیلنس ہوگی تو یہ دیکھیں نو چار میں چار جمعہ پرنٹ ہو گئی سات تین دس دو آٹھ دس یہ دیکھیں نو جمعہ پرنٹ ہو گئی تو آج فرید بٹ صاحب یہ دیکھیں آٹھ دو دس نو ایک دس بھائی تھائی لینڈ لوٹری یہاں پر نو چار کی جمعہ کا اگڑا پرنٹ کرنے لگی ہے